تو تیاری ہے موڈی 3.0 کے جہاں فون کول جا چکے ہیں لوگ ڈلی آ چکے ہیں اب شپت گھنڈ کا انتظار ہے لیکن اس بیچ الگ الگ لوگ جہاں تک فون کولز گئے ہیں جن کے نام کی چرچہ ہے اج میرے سے بات کر لیتے ہیں نو نرواشت سانسد بھاگرد چودری سے ہمارے اسٹنڈ ایڈٹر آصف اقبال نے بات کی جہاں انہوں نے چناؤں میں جیت سمیت تمام مددوں پر اپنی باتیں کہیں سنیے آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز میرے ساتھ اس وقت موڈی سرکار کی مضبوط آواز ہونے جا رہے ہیں بھاگرد چودری جی ہیں بہت 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 کیسا لگ رہا ہے اب اس اتنی بڑی زمداری اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں اپنا اپنے آپ کو سو بھاگیش آلی بانتا ہوں کہ اس دیش کے پردھان منتی جو دنیا کے لوگ پرینے تھا نریند بھائی موتی جی کہ ٹیم کا چھوٹا سا حصہ بننی کا مجھے افسر دیا ہے اور میں اس کے لیے پردھان منتی جی کا اور پورے سس نے تو میں آبھار جت کرنا چاہوں گا کہ جو میرے جیشک سادان کارگرتا گو پر اتنا میرے پر بھروسہ کیا ہے میں ان کا آبھار جت کرنا چاہوں گا اور میں جو جس وشواس کے ساتھ انہوں نے میرا چین کیا میں اس وشواس کو ٹوٹنے دیں دوں گا اور جنتا کی سوا کے لیے جو بھی مجھے دائت تو دیا جائے اس کو اماندار سے نیران کروں گا کیونکہ یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے اس بار سب سے بڑی چیزیں کہ اس بار ایلائنس کی سرکار ہے ان ڈی اے کی سرکار ہوگی جتنے بھی لوگوں کو چوز کرنے کی بات آئی اس میں پردھان منتری جی نے اور گری منتری اور راستہ دیکھنے بڑی محنت کی ہے جیسا کہ ہم لوگوں نے لگا تار دیکھا کہ کہ گھنٹے تک بیٹھ کے اسے منتھن ہوا ہے اس منتھن کے بعد آپ کا نام آیا تو یہ ذمہ داری کیسے دیکھیں محودی جی درد نشچے والے آدھی ہیں ان کا لکش یہ کی ہے اس دیش کو پرمو بیابر کیسے پوچھائیں اس بھارت ماتا پھر سونے کی چڑیا کیسے بنائیں یہ ان کا ایک ویجن ہے اور اس ویجن کے آدھار پر جو وہ کام کریں گے اور اسی کے آدھار پر ان کی ٹیم کا حصہ بن کر جو بھی ہمارے کو دائیتو دیں گے اس دائیتو کو امانداری سے رات دن محنت کر کے پریسم کی پرکاشٹہ کر کے اور ہم اس کام کو کرنے کی کوشش کریں گے اب یہ آج جو ملاقات ہوئی کیونکہ آج بہت خاص ملاقات تھی آج جس طریقے سے بلائیا گیا اس میں کیا پردھان منتری جی نے کہا کیا گروہ منتر دیا آپ لوگوں کو بس یہ کہا کہ بس محنت کی پرکاشٹہ کرنی ہے اور جنتہ کی سیوہ کرنی ہے اور جنتہ کی جو آسائیں اسے اپنے کو کھڑا اتر کے اور ان کے جو بھی تکلیب ہیں ان تکلیبوں دور کرنی ہے اور اس دیش کو وکشید راشت بنانا ہے تو اور مطلب جب کیونکہ آج ہر بار کے سیشن سے اس بار کا سیشن بہت لمبا تھا ہر بار پندرہ منٹ ویس منٹ ٹائم ملتا تھا اس بار آج ایک گھنٹے سے اوپر کا سیشن ملتا تو پردھان منتری جی نے کہا آپ لوگوں سے باتچیت بھی کی آگے کے لیے فارور پلاننگ بھی کی کیا سو دن کو لے کر بھی کچھ روڈ میپ لے ہاں انہوں نے سو دن کا روڈ میپ تیار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ رات اور دن یہ کرنا ہے دیش کی شوا کے لیے دیش کی جنتہ کے لیے جو گریب کا آنسو پہنچ کر ان کی جو دکھ تکلیب ہے ان کو دور کرنا ہے اور اس دیش کو وکشید راشت پر بنانا ہے اس کے لیے کسی طرح کی کوئی ڈھیلائی نہیں برتنی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ مہدی جی ایک دن کا اوقاس لیے بگر چاہیے گزرات کے مکہونتری روپ پہ ہو چاہیے دیش کے دس سالی پردانمتری روپ پہ جو دو کارکال پہ لیتے ہیں انہوں نے رات دن یہ کر کے جو گریب کو گنے سمان کر جو کام کیا اس ویجن کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے آج ہی سب کو مستعد کر دیا ہے کہ آج سے جو ہی سبت کرنا ہے اس کے بعد میں لگنا ہے اور اس دیش کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی کور کسن نہیں چھوڑیے اور انڈیا اب کی بار پھر سب سے مجبوط سرکار بنے گی انڈیا کی اور اچھا یہ نیا نار آپ نے دے دیا آپ کی بار سب سے مجبوط سرکار اب کی بار یہ انڈیا کی بہت مجبوط سرکار موڈیج کے نیتوت میں بنے گی اور میں کہوں کہ درستی سے موڈیج کے نیتوت میں ایسا کام ہوگا جو سون اکچور میں لکھا جائے گا یہ آنے والے چوہ سے انتیس جو دنیا دیکھنے آئے گی کیونکہ موڈیج کا دیش کو آگے کیسے بڑھائے جائے آخری سوال چھوڑی صاحب کیونکہ بہت بہت لوگ ہیں بیبھاگ بھی لگ بگ کہہ دیا گیا کیونکہ راجستان کے لوگ اب ٹک ٹکی لگائے یہ دیکھ رہے ہیں کی کیا ملنے جارہا ہے ذمہ داریاں کیا ہو رہی ہیں دیکھیں جو پردام رانتی جو دائتو دیں گے اس دائت کو جو دائتو وہ دیں گے جو بھی دائتو دیں گے اس دائتو ہم اماندار سے نبھائیں گے بہت شکریہ دیکھیں صاحب طور پر کہہ رہے ہیں کی جو دائتو ملے گا اس کو بہتر نبھائیں گے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے پردام رانتی نے بسواس جاتایا ہے اس بسواس پر یہ کھرا اترنے کی پرزور کوشش کریں گے